السلام علیکم سیڈی صاحب ویلکم بیک سرجی بڑا آپ فریش لگ رہے ہیں بڑی انجوئی وگرہ کر کے آئے ہیں آپ لندن سے دو دن چلے گا اس کے بعد وہی آل ہو جائے گا جو پہلے تھا یہ بھی ہے یہ ایک مہینے کی چھٹی جو ہوتی ہے نا لندن کی وہ دو دن پاکستان کے مطابق ہوتی اچھا اس کی کیا وجہ ہے سرجی یہ ہے کہ یہاں ہر وقت پکڑ دکڑ ماں بہن ہر قسم کی چیز ہو رہی ہوتی ہے یہاں تو سکون ملتا ہی نہیں ہے میں آیا ہوں اور آپ نے رانا سناولہ کو گرفتار کر لیا بلکل سر اسی پہ میرا سوال ہے کہ رانا سناولہ صاحب کو نیوز آ رہی ہے کہ انٹی نارکوٹکس فورس فوروں نے تحویر میں لے لیا یہ پیچھے کیا وجہ ہے آپ کو کئی نیوز ہے آپ کو کئی خبر ہے کہ اصل کہانی کی ہے بات یہ ہے کہ دو تین دن پہلے رانا صاحب پارلیمنٹ میں تھے اور وہاں وہ دو ریپورٹر سے بات کر رہے تھے عمر چیمہ صاحب اور اعزاز سید صاحب اور خاکان عباسی صاحب بھی قریبی کھڑے تھے اور وہ فون پہ بات کر رہے تھے تو میری بات ہو رہی تھی اعزاز سے میں نے کہا بھئی تمہارے سامنے کیا بات ہو رہی تھی رانا صاحب کے ساتھ تو اعزاز بات نے مجھے بھی بتایا ہے انہوں نے کہا جی وہ کہہ رہے تھے کہ انہیں خدشہ ہے کہ ان کے ساتھ کچھ حادثہ ہونے والا ہے اور وہ خوف زدہ تھے کہ حکومت کی طرف سے کچھ کاروائی ہونے والی ہے اور انہوں نے عزاز کو یہ کہا کہ میں نے تو اپنے جو افیشل گارڈز تھے ان کو بھی میں نے چھوڑ دیا ہے میں نے اپنے پرسنل گارڈز لے لی ہیں اور تو مجھے فکر ہے کہ یہ کچھ کرنے والے ہیں اور اور یہ پھر اس کے بعد یہ دو دن کے بعد یہ ہوا تو میرا خیال ہے انہیں ظاہر ہے اطلاع تھی اطلاع اس لیے بھی تھی میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت رانہ سانولہ گورنمنٹ کی ہٹ لسٹ کی اوپر سب سے اوپر تھے اس کی دو تین وجہات ہیں ایک تو یہ کہ پنجاب کے جب سے انہیں بنایا گیا ہے پریزیڈنٹ اس وقت سے رانہ سانولہ درائیونگ سیٹ میں آ گئے ہیں درائیونگ سیٹ سے مراد یہ ہے کہ آگے اگر کوئی بھی احتجاج ہوتا ہے یا کوئی پروٹیسٹ لانچ ہوتی ہے تو رانہ صاحب کا جو لائلٹیز ہیں وہ زیارہ تر نواز شیف صاحب کے ساتھ ہیں وہ ان کی ان کی ٹیم کا حصہ ہے ان کے اوپننگ بیٹس میں آپ سمجھے ہیں ہمیشہ فائر فائٹنگ وہی کرتے ہیں کھڑے وہی ہوتے ہیں اور ان کا ایک ٹریک ریکارڈ بھی ہے آمریت کے خلاف اس زمانے میں جب یہ سب جلا وطن تھے تو رانہ صاحب نے جلیں بھی کھاٹی ہیں تو رانہ صاحب اگر کچھ آگے کچھ ہونے جانا ہے تو انہوں نے پنجاب میں اورگنائز کرنا سب کچھ تو ان کے لیے کچھ تیاری کی جائے تو پہلے ہی آرڈرز تھے ان کے خلاف کہ ان کے خلاف کچھ کاروائی کرنی ہے یہ نہ ہو کہ جی کوئی ایسی صورتحال ہو جائے جس میں ان کو موقع مل جائے to whip up the masses اور ویسے بھی خاصی organization man ہے اور تکڑے آدمی ہیں ایک تو یہ تیاری ہو رہی تھی کچھ پہلے سے اور رانہ صاحب کو اطلاع تھی اس بات کی کہ کچھ ہو رہا ہے اسی لیے انہوں نے یہ بات کہی ہو دوسری بات یہ ہے کہ میرا خیال ہے کہ آج مریم صاحبہ کا بھی مریم بنوازشی صاحب کی بھی ٹویٹ آئی ہے جبکہ انہوں نے ایک اشارہ کیا ہے کہ اسی باتوں کی طرف اشارہ کیا ہے اور انہوں نے بھی یہی کہا ہے کہ he was on the hit list مگر میں سمجھتا ہوں کہ کل غالباً ایک پروگرام ہوئے ہے جیو کی اوپر جہاں پنجاب کے جو ان کے میڈیا ہے پی ٹی آئی کے شاباز گل صاحب ان کی طرف سے کچھ اس قسم کے سٹیٹمنٹس یا پرووکیشنز انہوں نے اس کسی پروگرام کے اوپر کچھ ایسی باتیں کی جس کی وجہ سے رانہ صاحب نے بڑی سنبھل کے مطلب کوئی agitate اتنے نہیں ہوئے کہ جو لڑائی جو کہنا مگر انہوں نے بڑی کام لی پھر اس قسم کی بات کہی جس کی وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ اسلام آباد میں بنی گالا میں بڑی تشویش ہوئی ہوگی کیونکہ انہوں نے جو بات کہی اس کے ساتھ تو پہلے سے تیاری تھی جسے کہتے ہیں نیسیسری کنڈیشنز سیار تھی کہ کس سٹیج پہ ان کو کرنا ہے کچھ کیس بنا کے رکھیں اور وہ ظاہر ہے نیب کا نہیں ہو سکتا تھا کسی اور چیز کا نہیں ہو سکتا تھا اور موڈل ٹاؤن کے اندر تو ویسے ہی وہ جو حادثہ ہوا تھا اس کے اندر تو ان کا نام ویسے ہی ہے اس کے پر جب بھی کروائی ہوگی تو ان کو گسیٹ آ جائے گا اس کے اندر وہ تو اس وقت بڑے دندن آ رہے تھے آپ کو یاد ہوگا کہ عباسی صاحب نے بھی عمران خان صاحب کی پرسنل زندگی کے کچھ معاملات کی اوپر کیسز کیے ہوئے تھے آپ کو یاد ہوگا اس لیے ان کو بھی گرفتار کیا گیا انہوں نے بھی جو بات کی ہے وہ بھی کچھ پرسنل قسم کی بات تھی جس کے اوپر عمران خان صاحب بات نہیں کرنا چاہتے یا جواب نہیں دینا چاہتے اور ان کو تکلیف ہوتی ہے تو وہ ری ایکٹس ویری سٹرونگلی ٹو اس قسم کی چیزوں کے اوپر تو میرا خیال ہے نیسیسری کنڈیشن یہ آگئی کہ کل جو انہوں نے بات کی انہوں نے کہا پکڑو ان کو تو یہ ٹرم ٹپ کیس ہے یہ این ایف جس کے خلاف بھی چاہے بنا سکتی ہے تو وہ بنا کر رکھا ہوا تھا کچھ فوراں اس کو ایکٹیویٹ کر دی ہے آجا سیڈی صاحب عمران خان صاحب کا ذکر کیا آپ نے ابھی ہفتے والے دن انہوں نے ایک دھوہ دار تقریر کیے پارلیمنٹ میں جس میں انہوں نے کافی زیادہ باتیں کی ہیں تو باری باری کر کے میں آپ کو سنواؤں گا اور اس پہ آپ کا پوائنٹ آف یو چاہوں گا تو سر جی ذرا سنیں انہوں نے سب سے پہلی بات کیا کیا اور ادھر سیلیکٹڈ کی بات کر رہے ہیں جن کو منیوفیکچر کیا تھا ملٹری ڈکٹیٹرشپ کی نرسری میں ہاں جی سر جی انہوں نے کہا کہ سیلیکٹڈ جو لفظ تھا اس پہ کہ وہ لوگ ارزام لگا رہے ہیں جو خود ملٹری ڈکٹیٹرز کی نرسری میں پلے بات تو سر جی ذرا اس پہ ہمیں ایک ہسٹوریکل لیسن تو دیں کہ یہ کیا بات کر رہے ہیں نرسری کے اندر سارے سیاستدان پلے اور بڑے ہوئے ہیں فرق یہ ہے کہ کچھ لوگوں نے بعد میں بغاوت کر دی ملٹری کے خلاف کہ ہم آپ کے اب پپٹ نہیں بنیں گے اب میں آپ کو تھوڑی سی مختلف سی بڑے بریفلی ایک ہسٹری بتا دوں کہ ایوب خان صاحب پر سب پہلا دکٹیٹر اور انہوں نے جو اپنی مسلم لیگ بنائی تھی وہ سب سے پہلی نرسری تھی ملٹری کے اندر سیاستدانوں کی نرسری اس کے بعد جب ایوب خان صاحب کی چھٹی ہوگی تو ذلفکار علی بھٹو صاحب کے پیپلز پارٹی وہ کسی کی نرسری میں نہیں بنی تھی وہ ایک واحد پارٹی تھی جو کہ عوام نے بنائی تھی عوام کی حمایت کے ساتھ وہ آئی تھی اور کسی کو توقع ہی نہیں تھی کیونکہ ملٹری کی جو پارٹی تھی وہ تو مسلم لیگ تھی اور بھٹو صاحب تو باہر سے آئے مگر بھٹو صاحب کا بھی تعلق کے ساتھ تھا کیونکہ بھٹو صاحب سب سے پہلے ریلویز منسٹر پھر فارنل منسٹر تھے ایوب خان کی کیبنٹ میں پھر انہوں نے بغاوت کی ایوب کے خلاف تاشکنڈ ڈیکلیریشن کی اوپر انہوں نے کہا کہ ایسے ہمیں نہیں تاشکنڈ ڈیکلیریشن کرنی چاہیے ایوب خان کے ساتھ پرابلمز ہوئے انہوں نے ایوب خان نے ان کے فارق کیا وہ باہر نکلے باہر نکل کے انہوں نے ان پروٹیس ایک پیپلز پارٹی بنائی اور پھر ایوب خان صاحب کی ویسی ایک مومنٹ چڑھی اور وہ ایوب خان صاحب فارق ہو گئے یا یا آگئے یا یا نے الیکشنز کروا ہے اور ادھر مجیبر ایمان خان جیتے اور ایدھر بھٹو صاحب جیت گئے اور یہ بالکل آپ سمجھیں کہ ایک ایوب خان کی نسری سے بھٹو صاحب نکلے مگر بغاوت کر دی خود اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو گئے اور کہا میں آپ پپٹ نہیں روں گے چھوڑ کے نکلے تو پہلا تو یہ کیس تھا اس کے بعد یہاں بھٹو صاحب آگئے بھٹو صاحب کسی کی نسری میں نہیں تھے ان فیکٹ بھٹو صاحب نے تو فوج کی مدد کی اس وقت نوے ہزار سے زیادہ ہمارے فوجی جو تھے وہ وہاں سیویل ملٹری بیوراکریسی کے لوگ کہدی تھے ہندوستان میں انہوں نے سملا آکارڈ کیا اندرا گاندی کے ساتھ ہمارے فوجیوں کو وہاں سے رہا کروایا اس کے بعد ٹکا خان صاحب کو اپنا پیج کمانڈر انشیف بنایا فوج کو ریوائیو کیا تو فوج کی نسری کے بات تو ختم ہو چکی تھی اب وہ فوج کو فوج ان کی نسری میں پھر سے ایک دفعہ آرائز کی ٹھیک ہے تو بھٹو صاحب کا تو یہ بڑا سمپل سا حساب تھا پھر ہوا یہ کہ جب زیادہ الحق نے ان کے خلاف کو کیا تو پھر زیادہ الحق سے پرائز ادا کر لی وہ کو کی اور ایک کہانی ہے مگر اس وقت میں ادھر نہیں جاتا تو بھٹو صاحب نے تو اپنی سزا پائی پھر اس کے بعد کیا ہوا کہ اس کے بعد زیادہ الحق صاحب آ گئے زیادہ الحق صاحب نے پھر مسلم لیگ انہوں نے اپنی وہ مجلس شورا بنائی وہ سارے مسلم لیگ کے ہی لوگ تھے اس کے اندر وہ سارے کے سارے مجلس شورا میں چلے گئے اور اس کے بعد 1985 میں جب نون پارٹی الیکشنز اناؤنس کیے تو ظاہر ہے پیپلز پارٹی نے بوائیکاٹ کر دیا اور نون لیگ خون لیگ خود ہی وہ نون لیگ جو تھی اس وقت نون لیگ نہیں تھی مسلم لیگ زیاکی بن گئی جو پہلے ایوب کی تھی وہ اب زیاکی بن گئی اور وہ الیکشن جیت گئی پھر زیاو لگ جب اسیسینیٹ ہوئے تو عیساق خان صاحب نے اور جنرل بیگ نے مل کے ایک نئے الیکشنز اورگنائز کیے اور اس میں پھر پیپلز پارٹی کو سب کو اجازت ملی پارٹیسپیٹ کرنے کی اور وہ پھر پیپلز پارٹی الیکشنز لیتی اس وقت پیپلز پارٹی بلکل کھڑی تھی اپوزیٹ آزا ملیٹری بکوز ملیٹری نے ان کو باہر رکھا ہوا تھا زیاو لگ کے زمانے میں تو مگر جب محترمہ پاور میں آئی تو ملیٹری نے ان کو کلپ کر دیا ملیٹری نے ان کے پاورز کلپ کر دیئے ڈیل یہ ہوئی کہ ہم آپ کو آنے دیں گے کیونکہ اب آپ کو ووٹ پڑ رہا ہے ہم آپ کو آنے دیں گے مگر فورن منسٹر ہمارا ہوگا اور صاحب زادہ یعکوب خان کو عیساق خان نے بے نظیر کو فورس کیا کہ آپ ان کو کیونکہ فورن پالیسی ساری جوتھی اپنے پاس رکھنا چاہ رہے بے نظیر صاحبہ نے آتے سار دو تین چیزیں ایسی کی جس کے ساتھ ناراض ہوگی ان سے بلکل سیدھی سی بات آیا انہوں نے سب سے بہلی بات تو یہ کی کہ راجیف گاندی کے ساتھ بات کی کہ ہم ان کے ساتھ امن کی بات کریں گے آپ کی ملیٹری کو پسند نہیں آیا اس وقت کی جنرل بیگ کو پسند نہیں آئی عیساق خان صاحب کو جو سیویل ملیٹری کی جو اس وقت لیڈر تھے کہ نہیں اس کو تو چھٹی کراؤ یہ تو سیکیورٹی رسک ہے یہاں تک کہ اعتزاز عیسن صاحب جو کہ ان کے ہوم منسٹر تھے انٹیریر منسٹر تھے ان پہ الزام لگا دیا گیا کہ انہوں نے جو سکھ ٹریننگ کے لیے پاکستان آئے ہوئے تھے ان کو ان کی لسٹیں دے دیئے اندیوستان کو یہ تو ہمارے دشمن ہے ویرہ ویرہ اور ان کو نبوے کے اندر نواز شریف صاحب کو کہہ کے ایک ووٹ آف نو کانفیڈنس کر کے جس پہ آپ کو یاد ہوگا تاریخ بتاتی ہے کہ میڈ نائٹ جیک آلز کا رول تھا برگیڈیر امتیاز وغیرہ کا رول تھا کہ انہوں نے لوگ خریدے اور لوگوں کو کٹھا کیا اور ووٹ آف نو کانفیڈنس کو کوشش کی جب ووٹ آف نو کانفیڈنس فیر ہو گیا تو پھر عساق خان کو بیگ نے کہا جنرل بیگ نے کہا کہ ان کی چھوٹی کرائیں انہوں نے ففٹی ایف ٹو بھی استعمال کر کے موزرما کو نکال دیا تو یہ تو ابھی تک بغاوت چل رہی ہے نرسری نہیں چل رہی پیپلز پارٹی کی اس کے بعد کیا ہوا کہ جناب نواز شریف صاحب آگئے یہ تو اب نرسری میں آئے تھے اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے مقا نواز شریف صاحب نے نائنٹی تی نائنٹی تری میں بغاوت کر دی میں ڈکٹیشن نہیں لوں گا یاد ہے آپ کو اور ملٹری نے ان کو بھی فارق کر دیا چھوٹی ہوگی تھی چھوٹی ہوگی میاں صاحب کی میاں صاحب بھی باہر آگئے تو نرسری سے بغاوت باہر ٹھیک ہے پہلے مہترمہ باہر ہوئی اب میاں صاحب باہر ہو گئے اس کے بعد کیا ہوا کہ نواز شریف جب باہر ہوئے تو مہترمہ کو پھر واپس کوئی اور کوئی سیاسی جماعت نہیں تھی الیکشن بھی کرانے تھے تو پھر مہترمہ واپس آئی مگر اس طفح جب وہ واپس آئی تو ان کو اس بات کا احساس تھا کہ اب ملٹری کے ساتھ پنگا نہیں لینا پنگا لیا نہیں تو پھر واپسی چھٹی ہو جائے تو اس طفح وہ انہوں نے پنگا نہیں لیا مہترمہ نے ساری باتیں یہ کہیں اس کے بعد وہ ٹھیک تھی سیکیور تھی مگر آپس میں لڑائی جگنے چروع ہو گئے اور پھر یہ الزام لگنے چروع ہو گئے کرپشن 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 اور اس وقت صدر لغاری کے ساتھ ان کا جگڑا ہو گیا ان کے اپنے آدمی تھے انہوں نے ان کو نکال دیا جب ان کو نکالا تو پھر ظاہر ہے اگر ایک پارٹی کو نکالتے ہیں تو دوسرا کا وقت آ جاتا ہے تو میاں صاحب واپس آگے اس وقت کوئی مکمکہ نہیں ہوا مگر میاں صاحب واپس آگے جیسے میاں صاحب واپس آئے تو انہوں نے اپنا وہ پرانا ایجنڈا وہی ایجنڈا پھر سے برقرار کیا